ابو محمد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان آٹھ خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ان دس خوش نصیب اشخاص میں سے ایک تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سے نوازا گیا وہ ان چھے اصحاب شورہ میں سے ایک تھے جنہیں تاجدار عدالت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لئے مقرر کیا گیا آپ ان مخصوص صحابہ اکرام علیہ مرزوان میں سے ایک تھے جن کو حضور جان جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فتوہ دینے کا اختیار دیا گیا تھا امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فراغ دستی مالداری میں بھی سادہ زندگی بسر کرتے تھے آپ اپنا مال رب زلجلال کی راہ میں خرچ کر دیتے مال کی وجہ سے آنے والی ازمائش اور سرکشی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائے رہتے حسب و نصب اگر بیان کیا جائے آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن حارس بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کرشی زہری ہیں آپ کی کنیت ابو محمد ہے زمانہ جہلیت میں آپ کا نام عبد عمر اور بعضوں نے عبد القابہ بھی بیان کیا قریش کے خاندان بن زہرہ سے تعلق رکھتے تھے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی خاندان سے تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین تھے یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور خوشبخت تھے باپ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشبختی ملی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب چھٹی پشت میں حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب سے اجا ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام شفا بنت عوف بن عبد بن حارس بن زہرہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہدم قدرج تیinga يulares